موسیقی آج ویو 360 میں ماحول کو بچانے کے لیے دنیا بھر میں پلاسٹک سے پیدا ہونے والے تین سو ملین ٹن کے کچھرے کی روک تھام کیسے ممکن ہے کیا قبائلی علاقہ جات کے صبح خیبر پختنخواہ میں انزمام کے بعد اب اثار قدیمہ پر تحقیق کی راہ ہموار ہو پائے گی اور دیکھئے گا نیو یورک میں سابق امریکی خاتون اول جیکلین کینڈی کی بھین کے فنپاروں کی نیلامی جن میں شامل ہیں ان کے پاکستان کے صفر کی تصاویر وائس آف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوشان دید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم اباسی یہ بہتر ہے اور ہم خوش ہیں بہت اچھا ہے اور یہ صفائی کے لحاظ سے بھی افضان سید کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے پرشانی تو بنی ہوئی ہے نا کہ جیس پہلے بندہ سانی سے لے لیتا تھا لیکن آپ گھر سے تھیلے لیا تو انہیں بھی لے جاتے ہیں مشینیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری مشینیں جو نا یہ چل رہی ہوتی تھے پر مشین ایک ٹان چوبیس گھنڈے کے ہمیں پروڈکشن دے رہی ہوتی جو کہ اس چم بلکل بند پڑھا ڈپارٹ ہم اس کو پلاسٹک کو دوبارہ ری سائیکل کر کے پلاسٹک دانہ بناتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں تین سو ملین ٹان پلاسٹک کچھرہ پیدا ہو رہا ہے اس کچھرے کا حجم دنیا کی انسانی آبادی کے برابر ہے اس میں ساٹھ فیصد کچھرہ یا تو زبین میں دبا ہوا ہے یا پھر زمین کے اوپر ماحول کو تباہ کر رہا ہے انسان اس وقت سمندروں اور دریاؤں میں تقریباً اسی ملین ٹان پلاسٹک پھینچ چکا ہے اور اگر یہ رجحان جاری رہا تو خدشہ ہے کہ دو ہزار پچاس تک ہمارے سمندروں میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک پایا جائے گا پاکستان میں پلاسٹک کے کچھرے میں کمی کی راہ میں کیا مشکلات ہائل رہی اس پر مختلف شہروں سے رپورٹس آپ نے ہمارے شو میں دیکھی آج اس سلسلے کی آخری کڑی میں جہاں ہم نقصانات کا اجازہ لے رہے ہیں وہیں امریکہ میں اس مسئلے سے نمٹنے کی کوششوں کی ایک مثال بھی آپ دیکھ پائیں گے امریکی دارالحکومت واشنٹن ڈی سی کی آبادی سات لاکھ سے کچھ اوپر ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ امریکہ کا بائیسوہ سب سے گنجان آباد شہر ہے خود شہر کے انتظامیہ کے مطابق یہاں ری سائیکلنگ کی شرعہ اوسط قومی سطح سے کم ہے امریکی دارالحکومت میں پلاسٹک کا کچھرہ کم کرنے ہی کوشش پر ایک نظر ڈال رہے ہیں امران جدون اپنی اس رپورٹ میں پلاسٹک سے بنی اشیاں سستی تو ہوتی ہیں لیکن یہ چیزیں ایک ماحولیاتی مسئلہ بھی ہیں امریکی دارالحکومت واشنٹن ڈی سی میں اس سال یکم جنوری سے ریسٹورانس اور دوسرے بزنسز میں پلاسٹک کے سٹراس پر پابندی آئیت کر دی گئی اس سے پہلے سن دو ہزار دس میں پلاسٹک بیکس کی خرید پر پانچ سینٹ فی بیک کے حساب سے اضافی ٹیکس کا قانون نافذ کیا گیا تھا ہم نے پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال میں ساٹھ فیسر سے زیادہ کمی دے کی ہے امریکی دارالحکومت واشنٹن میں رہنے والے افراد خود بھی کہتے ہیں کہ اب وہ پلاسٹک کے تھیلے استعمال نہیں کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں بہنے والے دریاؤں میں بھی اچھی تبدیلی دے کی جا رہی ہے یہ واشنٹن ڈی سی سے گزرنے والا دریائے پٹومک ہے جس کی آلودگی کی کہانیوں کی وجہ سے ابھی بھی لوگ یہاں سے پکڑے جانے والی مچھلی کو کھانے کے لیے اچھا نہیں سمجھتے تاہم اب آلودگی کم ہونے کے باعث ڈالفنز اس دریہ کے پانیوں کو دوبارہ اپنا گھر بنا رہی ہیں اس کے ساتھ ڈی سی کی حکومت نے پرائیوٹ اداروں کے ساتھ مل کر عوام میں پلاسٹک کی بڑھتی ہوئی آلودگی کے منفی اثرات کے بارے میں شعور بڑھانے کے لیے موسیر کیمپینز بھی جاری رکھی میں ہمیشہ اپنے تھیل استعمال کرتی ہوں مجھے پلاسٹک کے وہ تھیلے پسند نہیں جو سٹورز میں فروٹ اور سبزی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آپ پیسے دے کر ماہولیاتی آلودگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہر شخص جس قدر پلاسٹک استعمال کرتا ہے اگر پلاسٹک کے استعمال کا دسویں حصہ بھی کم ہو جائے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے شہر میں کئی سٹورز نے اپنے ہاں ری سائیکلنگ کے لیے جگہ بنائی ہیں جہاں ایسے تھیلوں کو جمع کیا جاتا ہے جو استعمال نہ کیے جا رہے ہوں یہ ویسٹ مینجمنٹ ری سائیکلنگ فسولیٹی ہے جہاں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے ہر مہینے تقریباً چار ہزار ٹن کچھرہ جمع ہو کر یہاں بھیجا جاتا ہے اور پھر اس فسولیٹی میں اسے پیک کر کے ری سائیکلنگ کے لیے دوسرے ممالک بھیجا جاتا ہے لیکن اب بہت ساری اس طرح کی فسولیٹیز بند ہو رہی ہیں چین کی طرف سے پابندی کے بعد اب کچھ ادارے براہ راست پلاسٹک نہیں بھیجتے اس لیے یہ میٹیریل اب مقامی مارکٹ میں آ رہا ہے اور ہر فسولیٹی کو اپنا میٹیریل کہیں نہ کہیں ضرور رکھنا پڑتا ہے یہ بات سپلائے اور ڈیمانڈ پر منحصر ہوتی ہے اس میں معاشیات کے بنیادی اصول کا ملدخل ہے امریکہ میں عموماً کچھرے کو دو طرح سے الگ کیا جاتا ہے لوگ اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ انہیں کونسی اشیاء ری سائیکل کرنی ہے اور کونسی پھینکنی ہے اگرچہ اب ری سائیکل کے لیے امریکہ سے دوسرے ملکوں میں بھیجا جانے والا کچھرہ کم ہو گیا ہے لیکن حکام چاہتے ہیں کہ شہری خود مل کر پلاسٹک پلوشن کا حل تلاش کریں عمران جدون ووائس اف امریکہ واشنگٹن پلاسٹک کے کچھرے سے پھیلنے والی محولیاتی آلودی کے نقصانات اور انسانی صحت کو اس سے لاحق خطرات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لہور سے موجود ہیں ماہر محولیات فرا راشد جو کہ ورلڈ وائل لائف فنڈ کے ساتھ کوڈینیٹر ہیں فرا، welcome to the show سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ پلاسٹک کا کچھرہ بڑھنے کے نقصانات پر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں کیا بڑے اثرات ابھی نظر آ رہے ہیں آپ کو جی تھانکیو ارم تھانکس فور ہائنگ می آن دو شو پاکستان میں ویسے بھی آپ کو بتا ہوگا کہ جو کچھرہ ہے اس کی مینشمنٹ اتنی اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اور کچھرے میں جو پلاسٹک ہمارے ہاں اس کا انکریز in the last couple of years زیادہ دیکھنے میں آیا ہے سو آئی تنک زیادہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سنگل ہوس پلاسٹک سے استعمال has been increased اور سنسوہ کنونینٹ ہے ایزی تو یوز ہے that's why we find it everywhere اور انفورتنیلی سنسوہ سستا ہے فلکسبل مٹیریل ہے سو ہر چیز almost has a plastic component in it اور پلاسٹک ویسے کو مانج کرنا اس میں سے کچھ رسپنسبلیٹی پرویوسر کی بھی ہوتی ہے جو پلاسٹک پرویوس کر رہے ہیں so whatever plastic products that we have in پاکستان اس میں پرویوسر کی رسپنسبلیٹی ہے اور کنزیومر کی بھی ہے so as a کنزیومر ہمیں اپنا بہیویر بھی چیک کرنا چاہیے کہ we should be reducing put a reduction on our plastic usage فرا یہ بتائیے کہ حکومتی حلکوں میں اس سے متعلق کتنی آگئی آپ نے بات کی کہ شہریوں کو بھی رسپنسبل ہونا چاہیے حکومت کتنی آگا ہے اور اس کی روکترام کے لیے کتنی سنجیدہ نظر آتی ہے بالکل جی گورنمنٹ نے بھی ریسنٹلی پلاسٹک بیگ پر بین امپوز کیا ہے they've started it from the federal capital اسلام آباد and now بنجاب میں بھی جو پلاسٹک بیگ بین ہے اس کے بل پر ڈیلیبریشن چل رہے ہیں and what they want is کہ لوگ آویر ہوں and they understand کہ alternatives جو ہیں وہ create بھی کیے جائیں اور لوگوں کو awareness بھی create کی جائیں کی why don't you move to the old traditional ways جو پہلے ہمارے ہاں پڑے کا bag استعمال ہوا کرتا تھا اور ہمارے ہاں ہم نہیں کر جاتے تھے اگر کوئی کھانے کی اشیا لینی ہوتی تھی سو ہم جو بھی grocery shopping کرتے ہیں پلاسٹک بیگ کا اسمیں استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے سو اب جو پنجاب کی لیجسلیشن پر کام کر رہی ہے گورنمنٹ they want to increase the thickness of the bag اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم immediately بند نہیں کر لیں پلاسٹک production and producing factories کو تاکہ ان کا business بننا ہو اور پلاس جب آپ اس کی thickness increase کر رہے ہیں تو اس کی recyclability آپ increase کر رہے ہیں ultimately and اس کا usage بھی آپ increase کر رہے ہیں it will no more be a single use پلاسٹک اسی پر بات کرنا چاہاری تھی کہ آپ نے کہا کہ jobs جو ہیں وہ lose نہیں ہوں گی لیکن ہم نے اپنے پروگرام میں ریپورٹ چلائی کہ پلاسٹک سنت سے جڑے لوگ کو تشویش ہے اور جب بھی آپ اس طرح کی legislation متعارف کراتے ہیں تو ایک resistance آتی ہے اس کا کیا کیا رہا ہے اس میں بیسکلی گورنمنٹ نے سب سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ لگا تا اور انضнаружی کا پروسٹرز کا پروسٹرز جتنی بھی بھی فετε فقط پروسٹرز تید اپنے سب انمید سب شکریہ پروسٹرز 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 جتنی بھی ہماری دلیبریشنی سب پروسٹک بگ بارن تو اس میں سب کی جو اپنے تید اور وہ تکر ساتے کے لئے آئے گئے لگے ہا ان زی Kens镭 حرنا کیا ہلا کی سے ٹھیکتہ اللہ کے لئے وہ کشور خورها سوال Shine اٹھا آٹا کی يک دنڈ ان کی جیز اور یہ دنڈена بغر ہی lیا لیارا کہ وہ جاشہوسٹہ رہا ہے یہ موت ہے لکہ علاقہ خزونے آئے گئے پاکستان جیسے وسائل اور معاشی حالات رکھنے والے ممالک میں کیا کوئی کامیابی کی مثال ملتی ہے جس طرح کے طریقہ کار آپ نے بتائے پلاستک neutrی کے لئے پلاستک پلوشن سے بچنے کے لئے جو پلاسٹک باغ عیفت کی جو پلاسٹک باغ عارم ہے ان کو وہ ریسائکل کریں یا انتردیسی ایسائکل فسیلیٹی سو اس کی وجہ سے ان کا جو کیا بلیو ہوت ہے وہ بھی ایسا ایفیک نہیں ہو رہا اور ان کے بعد حالے لینے وہ جو تک ملیتی بارک سلیوشن ہمارے ہیں جس میں سب کمینتی مل کر سلیوشن رائع سراتی ہیں جس میں سب کمینتی مل کر سلیوشن دریفت ہی ہیں جس میں اس پر امل کیا جاتا ہے so that nobody is left out Thank you so much Farah Rashid for being with us Yeti Farah Rashid Lahore سے WWF کے ساتھ coordinator ہے Thank you very much New York میں Asia Society کی طرف سے ہر سال Asia Game Changer Awards دیا جاتے ہیں اس کا مقصد دنیا کے مختلف شعبوں میں ایسے کامیاب افراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے جو اپنے کام کی وجہ سے دوسروں کے رول مارڈلز بنتے ہیں اس سال یہ اوارڈ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سابق کیپچن سن امیر کو بھی دیا گیا سن امیر کی سربراہی میں پاکستان نے ایجن گیمز میں دو بار گول میڈل جیتا 1918 میں انہیں وہ پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا عزاز ملا جنہیں ICC کی جانب سے ون ڈے انٹرنیشنل میں نمبر ون بولر کی رانکنگ ملی اس اوارڈ کی تقریب سے پہلے ہمارے ساتھ ہی انشمن اپتے نے ان سے بات کی پاکستان میں ویمن کرکٹ کے مستقبل کے بارے میں سوال کے جواب میں سن امیر کا کہنا تھا کہ اس میں بہتری آ رہی ہے لیکن مزید اقدامات کی ضرورت ہے آپ کو لوکل جو لڑکیاں ہیں نا ادھر کی جو آلریڈی سٹارز ہیں ان کو انکلوٹ کرنا پڑے گا اپنے پروگرامز کے اندر اور ان لوگوں کو لڑکیوں سے ہی کنسلٹنسی کر کے لڑکیوں کی کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے فور اگزامپل اگر ڈیانا بیگ ہیں گلگت سے تو ہمیں گلگت میں کرکٹ کو کیسے لے کے جانا ہے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے اور ان کی سن کے ٹرائلز کو وہاں لے کے جانا چاہیے تو جب تک ہم ان لڑکیوں کو امپاور نہیں کریں گے جو ہمارے رول مولز جن کا تعلق ان شہروں سے تب تک ہم اپنے زون سے کوئی پروگرام بنا کے وہاں لے جائیں گے تو اوبجیکشنز بھی ہوں گی اور دوسری یہ چیز ہے کہ چائل پروٹیکشن کی حوالے سے میں بہت عرصے سے بات کر رہی ہوں اس کو عام ہونا چاہیے سپورٹس کے اندر پاکستان میں چاہے وہ بچے ہوں لڑکے ہوں لڑکیاں اور دونوں کے لیے اس کو ماسٹ ہونا چاہیے لہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی چودری شگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر زمانت منظور کر لی ہے اپنی رائے دینے کے لیے آپ آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر فتا ہے facebook.com ویو اردو ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے اٹھ اردو ویو اے گزشتہ ہفتے نیو یورک میں دنیا کے مشہور نلام گھر کرسٹیز کے جانب سے سابق امریکی خاتون اول جیکلین کینڈی کی بہن لی ریتزویل کی جائداد اور فن کے مجموعوں کی نلامی کی گئی انیس سو باسٹ میں مس لی نے جیکلین کینڈی کے ساتھ بھارت اور پاکستان کا تاریخی سفر کیا تھا اس نلامی کے لیے ان کے پاکستان کے سفر کی تصویر بھی رکھی گئی انشمن اپتے آپ کو لے جا رہے ہیں اس نمائش میں فیموس آکشن ہاؤس کرسٹیز کی نیو یورک گیلری میں رکھی گئی یہ تصویریں سابقہ امریکی خاتون اول جیکلین کینڈی کے انیس سو باسٹ میں بھارت اور پاکستان کے دورے کی کہانی بتاتی ہیں اس دورے پر ان کے ساتھ ان کی بہن لی ریتزویل بھی گئی تھی وزٹ کے پیچھے مقصد تھا دونوں ملکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر خطے میں بڑھتے ہوئے سوویت یونین کے انفلوینس کو روکنا اس وقت ہم نے کسی وزیر خارجہ کو نہیں یا کسی طاقتور مرد سفارتکار کو نہیں بھیجا بلکہ سافٹ ڈپلومیسی کا استعمال کیا ہم نے خواتین کو بھیجا جو سیاہوں کی مانند لطف لیتی ہوئی اور دونوں ملک کے بارے میں جانتی ہوئی دکائی دیتی ہیں تو دوسری جانب وہ حکومت کے اشائیوں میں بھی شامل نظر آتی ہیں ہم انہیں سربراہان مملکت کے ساتھ سنجیدہ معاملات پر بات کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں دو ہفتوں کی اس گڑویل وزیٹ کے دوران دونوں ملکوں کے رہنماؤں اور آوام نے جیکلین کینڈی اور لی ریڈزیویل کی گرم جوشی سے خاترداری کی پرائیم منسٹر نہرو اور پریسیڈنٹ عیوب خان انہیں لینے خود ائرپورٹ پر حاضر تھے عیوب خان نے جیکلین کینڈی کو سردار نام کا ایک گھوڑا بھی تحفے میں دیا جسے انہوں نے امریکہ لا کر اپنے پاس پالا پاکستان میں لاہور اور کراچی سمیت اس وقت کے صوبہ سرحد کا بھی دونوں بہنوں نے دورہ کیا انہیں دیکھنے کے لیے لوگ سڑکوں کے کنارے اکٹھے ہوئے ان کے سیکرٹ سرویس ایجنٹ کلینٹ ہل بتاتے ہیں کہ ان کی گاڑی پر اس قدر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں کہ ان کی گاڑی باقاعدہ ان سے بھر گئی بعض اوقات تو انہیں امریکی خاتون انہیں اول کے سر کی جانے بانے والے پھولوں کے پورے گلدستے کو ہاتھ سے روکنا پڑا بھارت اور پاکستان کے تاریخی دورے پر روشنی ڈالنے والے یہ آلبمز لیر ایڈزیویل کے نجی کلیکشن کا حصہ تھے اور اس سال ان کے انتقال کے بعد ان کے خاندان نے انہیں نیلامی کے لیے کرسٹیز کو سوپا یہ آلبمز نہ صرف سفر کے مختلف پہلو بلکہ اس دور میں دنیا کی طرف امریکی روئیے کی نشاندہی بھی کرتے ہیں ہم ایک دور کو دیکھ رہے ہیں ایک ایسا دور جب امریکہ باقی کی ساری دنیا کے لیے ایک ایسی چیز کی علامت تھا جو شاید اب نہیں ہے عالمی جنگ کو ابھی پندرہ سال بھی نہیں ہوئے تھے امریکہ عالمی جنگ جیت کر آزادی اور جمہوریت کی علامت بن کر اُبھرا تھا اور بھارت اور پاکستان کے یہ دورے ان دونوں ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے لیے اچھے ثابت ہوئے نیلامی کے دوران کینیڈی اور ریڈزیویل کے بھارت کے دورے کا آلبم پچاس ہزار ڈالرز میں اور پاکستان کے دورے کا آلبم بتیس ہزار پانچ سو ڈالرز میں بیچا گیا امیر تیمور جنہیں مخالفین حکارت سے تیمور لنگ یعنی لنگڑا کہا کرتے تھے اپنی فتوحات اور دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے مشہور ہوئے ان کی اس صفاقی کے ایک مسال درہ خیبر میں آج بھی موجود ہے لیکن اثار قدیمہ پر توجہ کی کمی سے ایسے تاریخی مقامات کی حقیقت اب بھی پہشیدہ ہے عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ قبائلی علاقہ جات کے صوبہ خیبر پختنخواہ میں ان زمان سے اب اثار قدیمہ پر تحقیق کیرہ کیسے ہموار ہو رہی ہے موررخین کے مطابق چودوی صدی عیسوی کے عظیم فاتح کہلائے جانے والے امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے سے پہلے آنے والوں کی طرح درہ خیبر کے راستے کا ہی انتخاب کیا ان کی باقیات آج بھی تحصیل لنڈی کوتل میں اس کنڈر کی شکل میں ملتی ہے تیرہ سو اٹھانوے میں آئے اس فاتح نے یہاں ایک امارت بنائی جسے تاریخ کی کچھ کتابوں میں کلنگ سیل آف امیر تیمور یعنی امیر تیمور کا پانسی گھاٹ کہا گیا ہے اس کی کہانی مقامی سطح پر آج بھی زندہ ہے تیمور لنگ جو بھی اس کے حکومت سے بغاوت کیا جاتا ہے جو بھی اس کو بغاوت کیا جاتا تھا پھر اس کو رسی اسے باندھا جاتا تھا اور آپ نے یہاں دیکھا ہوئے ایک سلوپ آپ نے دیکھا ہوئے اس سلوپ میں اس کو نیچے گرائے جاتا ہے اس سلوپ میں تیز بلیڈ لگے ہوتے ہیں تیز حاکتار بلیڈ لگے ہوتے ہیں وہ جو آدمی نیچے جارہا تھا اس کو کٹ کیا جارہا تھا کٹ کے جب نیچے جارہا تو یہ کیمہ بھینجتا تھا تاہم پشاوری نوستی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر جاوید اقبال اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی قیت خانہ تو ہو سکتا ہے مگر اسے پانسی گارڈ نہیں کہا جا سکتا ان کے بقول اس جگہ کے بارے میں کوئی مستند تاریخی حوالہ موجود نہیں اگر آپ جائیں اس کو دیکھیں تو اس میں اس طرح کے کوئی آثار آپ کو نہیں ملیں گے دیواریں اس کی اب بھی سلامت ہے اس میں کوئی ایسی توڑ پھوڑ نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ اس میں پہلے بلیڈز ہوا کرتے تھے اب نہیں ہیں نکال لیے گئے ہیں تو یہ میرے خیال میں ہیر سے ہے خیبر پکتنخواہ کے سابق قبائلی علاقوں میں آثار قدیمہ کے حوالے سے کوئی خاطرخواہ کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے عظیم فاتحین کی اس گزرگاہ میں چھپی تاریخ ہماری نظروں سے اوجل ہے ان علاقوں کے صوبے میں انزمام کے بعد صوبائی حکومت نے پہلی مرتبہ یہاں آثار قدیمہ کی قدائی اور تلاش کے آغاز کا اعلان کیا ہے یہ ٹرائبل مرج ایریا ہے یہ ابھی تک آرکیالوجیکلی ان ایکسپلورڈ ہے کوئی سروے آرکیالوجیکلی نہ انگریز زمانے میں ہوئے نہ اس کے بعد ہوا تو ابھی ہم نے گورنمنٹ نے پلان کی ہے فائیف ہنڈر میلین ایک پروجیکٹ ایسی ایس صاحب نے مانسیڈیر منسٹر نے اپروف کروایا جس میں ہم پہلے سروے کریں گے ان فاٹا مرج ایریا کا کہ ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں کیا کیا ہیں قبائلی ازلام قدیم آثار کی تلاش اور تحقیق کے آغاز سے امید کی جا رہی ہے کہ امیر تیمور کے پانسی گارٹ کی اصل کہانی معلوم ہو سکے گی اور اس علاقے میں سیاحت کو بھی فروغ مل سکے گا عمر فاروق وائس فرمیرکہ لنڈی کوتل ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے ہم ہیں وائس آف امریکہ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے برطانیہ میں قائم بریسٹل انٹریکشن گروپ نے پریشان کن حد تک حقیقی لگنے والی مسنوئی انسانی جلد تیار کی ہے اس مسنوئی روبوٹک جلد کو بنانے کا مقصد انسانی رد عمل کا مطالعہ کرنا ہے اسے دیکھ کر شاید یہ لگے کہ یہ کوئی سائنس فکشن یا درانی فلم ہے لیکن ایسا بالکل نہیں بلکہ یہ سائنس کی ایک نئی اجاد ہے اسے ایک موبائل فون کور بنایا گیا ہے یہ ایک تجرباتی انٹرفیس ہے جو انسانی اشاروں جیسے کہ ہاتھ پھیڑنے یا گدگدی یا نوچنے پر جواب دیتا ہے بریسٹل انٹریکشن گروپ کے تہکاروں نے اسے ایسے ڈیزائن کیا ہے جیسے انسان ان الیکٹرونک ڈیوائزز کی اوپری سطح کو چھوٹا ہے یہ ٹچ پیٹ کا ایک نیا تصور ہے یہ کور دو طرح کے ہیں ایک ہموار اور جوان جلد کا اور دوسرا جھریوں کے ساتھ بلکل حقیقی لگتا ہے اس نئی اجاد کو مارکٹ میں پیش کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کیا آپ نے کبھی موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال کرتے اپنے جسمانی انداز کے بارے میں سوچا ہے ایک ریسرچ کے مطابق زیادہ تر لوگ یا کم از کم زیادہ تر امریکی بلکل نہیں سوچتے مگر یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ سب کو سوچنا چاہئے کیوں آئے جانتے ہیں اس رپورٹ میں موبائل فونز اور کمپیوٹر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں لوگ ان آلات پر جھکے رہتے ہیں مگر انہیں احساس نہیں کہ اس کا صحت کو کتنا نقصان ہوتا ہے ڈاکٹروں کے لیے بھی ایسے ہی ہے جب ڈاکٹر لشانتہ نے درد محسوس کرنا شروع کیا تو ان کا خیال تھا کہ انہیں جسمانی آزا کی مضبوطی کے لیے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے زیادت اور درد میری پشت میں گردن اور کندوں میں تھا مگر یہ صرف ایک طرف ہی تھا اورلینڈو ہیلتھ جم میں ٹرینور کو معلوم تھا کہ یہ غلط جسمانی انداز کی وجہ سے ہے نیتینیل میلنڈیز نے ڈاکٹر لشانتہ کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کیا جھکے رہنے اور سکرین کو دیکھنے کے لیے سر کو آگے کو نکالنے کی وجہ سے گردن کے پٹھوں پر دباؤ آتا ہے جس سے تھکاوٹ پٹھوں میں تناؤ اور سردرد ہوتا ہے یہ آپ کی ریڈ کی ہڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تاہم اس سے بچا اور علاج کیا جا سکتا ہے جسم کے مرکزی حصوں کو مضبوط کرنے سے آپ اس پسلے کو حل کر سکتے ہیں نیتینیل کہتے ہیں کہ جسمانی آزا اگر تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے کھسک جائیں تو اس سے بہت دباؤ پڑتا ہے مگر آرلینڈو ہیلتھ کی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ جن امریکیوں سے پوچھا گیا ان میں سے نصف سے بھی کام کو اس کی پرواہ ہے آپ کا سر جب بھی جسم سے دو دھائی سنٹی میٹر آگے کو نکلتا ہے آپ کے کندوں پر ساڑھے چار کلو گرام دباؤ پڑتا ہے آپ سر جتنا آگے نکالتے ہیں اتنا ہی دباؤ بڑھتا جاتا ہے یہ ایک بچے کو کندوں پر اٹھانے کے برابر ہیں ڈاکٹر لشانتھا کہتے ہیں کہ ان کے انداز میں تبدیلی سے بہت بہتری آئی ہے میں کیا غلط کر رہا تھا اس بارے میں بات کرنے زیادہ ایکسرسائز کرنے اور اپنے بیٹھنے کے انداز پر توجہ دینے سے کافی مدد ملی اور اب مجھے درد نہیں نیتھانیل کہتے ہیں کہ جب آپ موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال کر رہے ہو تو آپ کی سکرین آنکھوں کی سطح کے برابر ہو اور کام میں وقفہ کریں اور اپنا انداز درست رکھیں کیرل پیرسن کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ دازہ ترین خبریں اہم واقعات آوڈیو ویڈیو ریپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے وی او اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد نے موسم سرما کی آمد پر ونٹر ونڈر لینڈ نامی ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اس فیسٹیول کے آغاز میں درجنوں موسیقاروں اور فنکاروں نے حصہ لیا یہ فیسٹیول ایک پارک میں منقد ہوا جس کا رقبہ دو لاکھ مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اس میں موسیقی اور کرتب کے ذریعے موجود شائکین کو محضوظ کیا گیا یہ فیسٹیول گیارہ اکتوبر سے شروع ہوا اور دسمبر کے وست تک جاری رہے گا اس کے لیے فائرورکس، متعدد نمائشے، چالی سے زیادہ گیمز، برطانیہ کا اوپن سینما اور دیگر مختلف تقریبات کا انتظام کیا گیا ہے اس فیسٹیول کا مقصد سعودی عرب کا ایک ایسا ایمیش پیش کرنا ہے جہاں لوگ سیاحت کے لیے آسکے اسی کے ساتھ آج کا پروگرم اپنے اختتام کو پہنچا ہمارے فیسٹیول پیش پر آئیے پروگرم دیکھنے کے لیے پتہ ہے facebook.com اس کے علاوہ twitter پر ہمارا ہینڈل ہے instagram پر آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصویر کے لیے ہم اپنے انسٹرگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصویر بھی پوشت کرتے ہیں تو اٹھائیے اپنا فون لیجے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ایرم عباسی کو دیجے اجازت have a great weekend